شہر کی پالی باجار اس ستیک ہوتل میں منگلوار رات کو کھانا کھلانے کی بات کو لے کر ہوتل مالک اتھا کچھ یوکوں کے بیچ کہا سنی ہو گئے جس میں اپاسد لوگوں نے ایک بار تو یوکوں کے ساتھ سمجھائش کرنے پر معاملہ شانت ہو گیا اور یوک وہاں سے چلے گئے لیکن معاملے کے کچھ ہی دیر بعد یوک اپنے انیس آجوں کے ساتھ واپس ہوتل پہنچ گئے اور چانک ہوتل پر پتھر باجی کرنا شروع کر دیا ایک آئیک ہوئے پتھر باجی سے آج پاس کے دکانداروں میں افرا تفری مجھ گئی ازران یوکوں نے اور ہوتل مالک کے بیچ ہاتھا پائی بھی ہو گئی وہی گھٹنا کو انجام دیو کر یوک موکے سے فرار ہو گئے ہوتل مالک سے ہوتل مالک سے ہوتل مالک سے گھٹنا کی جانکاری جھٹائی جانکاری کے انصال منگلوار رات کو شہر کے پالی بجاری سید ہوتل راش پتھانا میں کچھ یوک کھانا کھانے کے لیے آئے تھے ازران کھانا کھلانے کی بات پر ہوتل مالک اور یوکوں کے بیچ کچھ کہا سنی ہو گئی جس کے بعد موکے پر بیواد بڑھ گیا بیواد کو بڑھتا دیکھ آس پاس کے دکانداروں نے بیچ بچاؤ کر ایک بار تو معاملہ شانس کرا دیا جس کے بعد یوک موکے سے چلے بھی گئے لیکن کچھ ہی دیر بعد یوک اپنے انیت ساتھیوں کے ساتھ ہوتل پر جم پہنچ گئے اور ہوتل پر جم کر پتھر باچی کرنے لگے ازران آس پاس کے شیطر میں اپرا تفرے مجھ گئی وہی گھٹنا کو انجام دے کر یوک موکے سے فرار ہو گئے گھٹنا کی سوچنا ملنے پسری تھا نادیکاری بڑھارام کھلیری مہجاب تا موکے پر پہنچے تھا اس سے تھی کونی انترن مل گیا پولیس نے گھٹنا اس طل کا معاینہ کرتے ہوئے ہوتل مالک سے گھٹنا کی جانکاری جھٹائی پلحال اس بات کی جانکاری نہیں مل پائی ہے کہ یوک کون تھے اور کہا سے آئے تھے پولیس نے ہوتل مالک کی اور سے دی گئی شکایت پر یوکوں کی تلار شروع کرتی ہے